موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹرائول آگر آج ہم لوگ ایک ایسے ملکے سائر کریں گے جو یورپی یونین کی سب سے چھوٹی رکن ریاست ہے مالٹا کے مگلیتھک مندیروں کو زمین پر سب سے قدیم ازادانہ ٹھانچہ سمجھا جاتا ہے جو کہ سٹون ہینج سے بھی زیادہ پرانے ہیں مالٹا کے بسوں کو کبھی منفرد ڈیزائنوں کے ساتھ واضح طور پر پینٹ کیا جاتا تھا جو عوام نکلو حمل کے نظام کی دلکشی میں اضافہ کرتا تھا مالٹی زبان میں مخلف زبانہ کے ادھار الفاظ شامل ہیں جو جزائر کے متنوع تاریخ کی اکاسی کرتے ہیں مالٹیز کرنسی دو ہزار آٹھ میں یورو میں تبدیل ہو گئے جو کہ ایک اہم اقتصادی تبدیلی ہے مالٹا کی ڈنگلی چٹانے حیرت انگیز پینورامک نظارے پیش کرتی ہیں اور یورپ کی بلند ترین سمدری چٹانوں میں سے ایک ہیں مالٹا کا ہائپوجیم دنیا کا واحد پری ہسٹورک زیر زمین مندر ہے اور یونسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور مالٹیز جزائر میں پتھر کے مجسمہ سازی کی ایک بھربور روایت ہے جس میں بہت سے ہنرمند کاریگر اسفن کی شکل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں اپنے شہد کی پیدوار کے لیے مشہور اور یورپ کے سب سے دھوپ والے ممالک میں سے ایک مالٹا کی تو صفحہ شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مالٹا کا سرکاری نام جمہوریا مالٹا ہے ایک جنوبی یورپی جزیرے کے ملک کے طور پر مالٹا بہیرہ روم میں واقع ہے وستی بہیرہ روم میں واقع مالٹا کے سٹریٹیجک مقام نے اسے تہذیبوں کا تاریخی طور پر اہم سنگم بنا دیا ہے شمالی افریقہ اور یورپ سے اس کی قربت نے اس کی ثقافتی اور تاریخی شناک کو تشکیل دیا ہے تقریباً تین سو سولہ مربع کلومیٹر پر کل زمین رکوے پر محید مالٹا دنیا کے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے اس کے سائز کے باوجود یہ جزیرہ نمہ ایک بھرپور ثقافتی اور قدرتی ورثے کا حامل ہے مالٹا کی عبادی پانچ لاکھ چودہ ہزار سے زائد افراد پر مشتمل ہیں جو اسے عالمی سطح پر سب سے زیادہ گنجان عباد ملک بناتی ہیں گولیٹا مالٹا کا دار الحکومت یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ اور بہیرہ روم پر ایک زیبر ہیں سولوی صدی میں سینٹ جون کے شور ویروں کے ذریعے قائم کیا گیا یہ شہر باروک پنے تعمیر کا شہکار ہیں جو تاریخی کلوں محلات اور گرجہ گھروں سے مزین ہیں گولیٹا کا گرینٹ ہاربر پوری تاریخ میں ایک سموندری مرکز رہا ہے یہ کمپیکٹ لیکن متحرک شہر ثقافتی فراوانی اجائب گھروں تھیٹروں اور ایک جاندار محول کی میز بانی کرتا ہے گولیٹا مالٹا کے تاریخی ورثے کے ایک ثبوت کے طور پر کھڑا ہے اور تاریخ پنے تعمیر اور اسری دلکشی کے امتزاج کے خواہاں افراد کے لیے ایک دلکش منزل بناتا ہے مالٹی اور انگریزی مالٹا کے سرکاری زبانے ہیں مالٹا کے سرکاری کرنسی یورو ہیں مالٹا میں غالب مذہب رومن کتھولک ہے اور ملکی ایک مضبوط مذہبی شناکت ہے مدینہ جسی اکثر خاموش شہر کہا جاتا ہے مالٹا کے شمالی علاقے میں واقع ایک تاریخی قلعہ بند شہر ہے اور یہ مدینہ سعودی عرب کے مدینہ سے خاصا مختلف ہے چونکہ اس کے سپیلنگ میں ایم کے بعد اے نہیں آتا چار ہزار سال پورانا مدینہ مالٹا کی سب سے قدیم مسلسل عباد بستیوں میں سے ایک ہے اس کے دلکس تنگ سڑکیں باروک بن تعمیر و شاندار نظارے دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کبھی مالٹا کا دار الحکومت مدینہ اپنے یونسکو کے عالمی ثقافی ورثے کی وجہ سے خاصا مشہور ہیں تو ظاہرین کو جزیرے کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے بلو گروٹو ایک قدرتی سمندری گار کا نظام ہے جو مالٹا کے جنوبی ساحل پر زوری گاؤں کے قریب واقع ہیں اپنے مسہور کون آبی پانیوں اور چٹانوں کے پچیدہ شکلوں کے لیے مشہور بلو گروٹو کشتیوں کی سیر اور سنوکلنگ مہم جوئی کے لیے ایک مقبول مقام ہے ظاہرین غاروں کے نیٹ وک کو تلاش کر سکتے ہیں اور پانی کے اندر چونے کے پتھر کی دیواروں سے صورت کی روشنے کی اکاسی کرنے والے متحرک رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیسکیریس وار رومز مالٹا کے ولیٹا میں اپر برکہ گارڈنز کے نیچے واقع ہے ایک قابل ذکر تاریخی مقام ہے جو دوسرے جنگ عظیم سے تعلق رکھتا ہے یہ زیر زمین چمبر جنگ کے دوران بہیرہ روم میں اتحادی پوچ کی کاروائیوں کے ارسابی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا ظاہرین احتیاط سے محفوظ کیے گئے کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں جن میں نقشے، مواصلاتی آلات اور برطانوی اور اتحادی افواج کے زیرہ استعمال سٹریٹیجیک منصوبہ بندی کی سہولیات موجود ہیں وار روم، پنازم مالٹا کے اہم کردار اور جزیری کا دفاع کرنے والوں کی بہادری کے بارے میں ایک منفرد پصیرت پیش کرتے ہیں یہ بہیرہ روم کے تھیٹر میں اتحادیوں کی فتح میں مالٹا کی لچک اور شراکت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے مالٹا کے جنوبی ساحل پر واقع مناجترہ مندر یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے جو کہ پچی سو سے چھتی سو گول مسیح کے قریب نوولتک دور سے ملتی ہیں یہ مگیلتک مندر اپنی پچیدہ پتھر کی کاریگری فلکیاتی صف بندی کے لیے مشہور ہیں ظاہرین مندر کے احادی کو دیکھ سکتے ہیں جو چونے کے پتھر کے بڑے بلوک سے بنے تین واہم جڑے ہوئے ڈھانچے پر مشتمل ہیں مناجترہ زمانہ قدیم مماروں کے جدیت علم کو اجاگر کرتے ہوئے مسابات کے دوران شمسی سیدھ کے لیے مشہور ہیں یہ سائٹ مالٹا کے ماضی اور اس کے ابتدائی باشندوں کے مذہبی طریقوں کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتی ہیں مالٹا کے مغربی ساحل پر واقع دنگلی چٹانے بہر اے روم کے دلکش نظارے پیش کرتی ہیں سطح اے سمندر سے 250 میٹر بلند چونہ پتر کی یہ چٹانے پیدل سفر کرنے والوں مفتت کے شوقین افراد کے لیے ایک ڈرامائی پسر منظر پر اہم کرتی ہیں ظاہرین چٹان کے کنارے کے ساتھ چلنے والی قدرتی پگڑنڈیوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو نیچے نیلے پانیوں کو بلا تاتل منظر پیش کرتے ہیں اپنی ناہموار خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے ساتھ ڈنگلی چٹانے شہری زندگی کی حلچل سے پرسکون فرار پر اہم کرتی ہیں تو یہ تھے مالتہ کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کسی نئے ملکی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ